السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھٹھا کہوں گے دوستو میں ہوں آپ کا دوست نظام الدین آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک میرا ہے ایک کلب کو پرموشن کرنے کے لیے میں نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے کینگ گولڈین کلب کی پرموشن کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور بیسکلی گولڈین کو پرموٹ کرنے کے لیے دو ہی کلب پاکستان میں چل رہے ہیں ایک پہلے میں نے پرموشن ویڈیو بنائی تھی جی سی پی کی گولڈین کلب وہ پاکستان تو اس کا میں بھی میمبر ہوں اور میں نے اس کے لیے ویڈیو بھی بنائی تھی پھر اس کا میں ایک مجھے عوضہ بھی ملا میں اس کا عوضہ پر فائز بھی رہا لیکن میری کچھ مصروفیت کی وجہ سے وہ میں نے عوضہ چھوڑ د کیونکہ میں اتنا مصروف رہتا ہوں ایک میری جوب بھی ہے پھر گولڈین کو بھی ٹائم دینا ہے پھر پرسنل لائف بھی ہوتی ہے بندہ نے اپنے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے تو اس لیے میں کوئی عوضہ جو آنا افورڈ کرنی نہیں سکتا تو میں نے اس کے لیے جی سی پی کے لیے ایک پرموشن ویڈیو بنائی تھی اور اس میں کافی فائدہ ہوا تھا لوگ کافی آئے تھے جی سی پی میں انہوں نے میمبرشپ لی تو آج میں کنگ گولڈین کلب پاکستان کی پرم سمپنی ہے کیچی سے یہ کلب بنا ہوا ہے اور مجاہد خان صاحب ہیں انہوں نے گولڈین کلب یہ بنایا تھا کینگ گولڈین کلب تو اس میں انہوں نے آل آف دا پاکستان ملگ ہے ہر صبح کا ایک صدر مقرر کر دیا پنجاب کا صدر میں ہوں نظام الدین پھر کے پی کے صدر ہیں شاہ خالد وہ بہت اچھے بریڈر ہیں ان کے پاس بہت بہت فینسی برڈ ہیں اور بہت کمال آؤٹسٹینڈنگ برڈ ان کے پاس ہیں پھر یوسف زبیر صاحب ہیں کریچی کے ہیڈ ہیں وہ کریچی کے صدر ہے پھر کنگ گولڈین کلب کے جو سربراہ ہیں وہ مجاہد بھائی وہ تو خیر انہوں نے کلب بنایا ہے لیکن ہم اپنے اپنے صوبے کے انچار جائیں ہم اپنے صوبے کو انشاءاللہ چلائیں گے اور اپنے صوبے سے ممبر کو کٹھا کریں گے اور اس کنگ گولڈین کلب میں ہم شمولیت کا سب کو دعوت دیں گے کنگ گولڈین کلب میں آئے اور ہمارے سے شمولیت کریں اس کی فیس بھی تھوڑی سی نارمل ہے دوہزار ابھی فیلال ہم نے فیس رکھی ہے انٹڈیوز کروانے کے لیے جب ہمارے پاس ممبر تھوڑی سی زیادہ آ جائیں گے پھر ہم فیس بھی تھوڑی سی بڑھائیں گے لیکن تھوڑا سا پھر ہم مراد بھی دیں گے تھوڑی سی اور فیس لینے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہم یہ نہیں ہے کہ دوہزار اب دیں گے تو ہم اس کے لیے کام نہیں کریں گے ہم اس پر کام بھی کریں گے اس پر ہم ٹی شرٹس وغیرہ دی جائے گی ہر ممبر کو پھر ہر ممبر کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ حصہ سکیٹ کا بھی ہم آپ کے مل ملکے آپ کو دیں گے ہر ممبر کو تو اگر تو آپ پنجاب کے جو ممبر ہوں گے اگر ان کے پاس سکیٹ نہیں ہے تو میں پنجاب کا صدر ہوں میرے پاس سکیٹ کی پوری بوٹل پڑی ہے برڈ میرے پاس لیا ہے میں اپنے ممبر کو جو کنگ گوللین کلب کے ممبر ہیں ان کو میں سکیٹ لگا دیا کروں گا تو اسی طرح میں شاہ خالد صاحب سے بھی روکیسٹ کروں گا جو کے پی کے انچارج ہیں تو اگر کوئی کے پی کے ممبر ہے ممبر کتنے ہوں گے زیادہ پچاس ہاڑ ایک کے پی کے اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے تو ان کے ممبر کو اگر کوئی ضرورت ہے سکیٹ لگانے کی تو وہ شاہ خالد صاحب کے بعد جائے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا وہ بھی آپ کو سکیٹ لگا دیں گے ٹریٹمنٹ کرنا ہے برڈ کو بچانا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ٹریٹمنٹ کر کے برڈ کو بچانا ہے برڈ کو ضائع نہیں کرنا کیونکہ اگر سکیٹ پروپر نہ لگائی جائے برڈ کو تو برڈ کے مائرس اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں برڈ کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو اس ہم نہیں چا بات ہے کہ کسی برڈ کی ڈیتھ ہو ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ ہم انشاءاللہ پرموٹ کریں گے اپنے اپنے کلب کو بھی اور اپنی ہوئی کو بھی پرموٹ کریں گے کلب بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہو جائیں اور آپس میں ڈسکیشن اور ڈسکیشن کا لوگوں کو فیدہ ہو تو انشاءاللہ ہم ڈسکیشن بھی کریں گے میں بھی پورا پر ٹائم دیا کروں گا لیکن ابھی تک تو ٹائم نہیں دے پارا کسی بھی ک لیکن کوشش کروں گا کہ میں ٹائم دوں کیونکہ تھوڑی سی موسفیل نکالوں گا ابھی بھی کچھ کافی لوگ ہیں جو مجھے پرسنل میسیج کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو میرے میسیج کا جواب نہیں دیا ہوگا باقی سب کو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جواب دے دوں میرے پاس بہت لمبی لائن ہوتی ہے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں اپنے گوگرز کو کہ میرے پاس بہت لمبی لائن ہوتی ہے اور وہ اس کو سم ٹائم ہی ایسا ہوتا کہ میرے پ کلیر کرنا پڑتا ہے مجھے ایک ایک میسیج چیک کرنا پڑتا ہے جب وہ سارے میسیج کلیر ہو جاتے ہیں تو پھر میں مجھے سکون ہوتا ہے کہ یار میں نے سارے میسیج دیکھ لی ہیں اور جس کا بہت ضروری جواب ہوتا ہے اس کو میں دے بھی دیتا ہوں لیکن کچھ لوگ اس میں کیا کرتے ہیں کچھ لوگ بہت لمبے لمبے میسیج کر دیتے ہیں اور وہ کوئی خاص ہوتے بھی نہیں ہیں ملکہ کوئی اچھا ٹاپک کوئی ہیلڈی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی تو لمبے لمبے میسیج سر ہم اب کیا لگائیں تو بھائی وہ تو اب میں آپ کو کیا ایڈوائز کروں وہ تو آپ کا اپنا مائنڈ ہے کہ آپ نے کیا لگانا ہے لیکن آپ میری روکیسٹری ہوتی ہے کہ آپ شارٹ میسیج کریں اور تاکہ شارٹ میسیج میں آپ فوراں سنو اور اس کا فوراں کوئی ایکشن میں رپلائی بھی کر دوں تو یہ کوشش رہتی ہے میری اور اسی طرح ہم کلب میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کلب میں شامل ہوں اور آپ کو ایکسپرٹیز جتنے بھی ایکسپرٹ بندے ہیں وہ اپنی اپنی رائے دیں گے تو ان بھائی 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 ب بھی ہمیں اتنا اچھا بندہ نہیں ملا وہاں پہ تو انشاءاللہ ہم وہاں پہ بھی بندہ ایک ڈھونڈ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک صدر بنا دیں گے تاکہ بلوچستان کی جتنی بھی عوام ہے اور جو بلوچستان کے بندے ہیں جو اس کلپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بلوچستان کے صدر سے ساری مشن بھی وہاں سے آپ کے پاس سے مل جائے گی اگر کسی کو بڑھ چاہیے تو وہ بھی وہاں سے مل جائے گا تو لہذا آج کی ویڈیو کو ٹاپک میرا یہ تھا کہ کنگ گولڈین کلپ کو پرموٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم مل کے اس کو پرموٹ کریں گے تو لہذا نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپکل صاحب کی خدمت میں حاضر ہو تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجئے بہت شکریہ تینکیو وریمچ